ہم بات کرتے ہیں بارہ راجیوں کی بارے میں آج آپ کو بتائیں گے کہ کس انگے کے پریوک کرنے سے آپ کا بھاگو دے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو اپار سفلتہ ملے گی کس کا بھاگو دے ہوگا کون بیدیش جائے گا کس کی مالی حالت اچھی ہوگی راجنیتی کلاف کس کو ملے گا بھومی بھون کون کھریدے گا ریال اسٹیٹ پرپلٹی کی کیا اشتتی رہے گی دامپت جیون کیسا رہے گا کیا آپ کو سودھانی برت نے اپائے کیا کرنے ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے آئیے سربات کرتے ہیں میس راشی سے جو میس راشی کے جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بہت اچھا ہے آج آپ اپنے کرم چھتر میں لگ جائیے بڑی سفلتہ ملے گی مان سم مان ملے گا پریواری کسیتی آپ کا ساندار رہے گا روگ اور سطر پراست ہوں گے راج سطہ سرکار سے لاپ ملے گا سرکاری نوکری میں اچھ پت پراپتی کا یک بن رہا ہے آج آپ کی پدونت ہونے کی بھی سمبھاؤنا بن رہی ہے ساتھے ہی ساتھ آپ کا ستھان آنترن بھی ہو سکتا ہے سکھ کے سنسادنوں میں بردی ہوگی سکھ سمردی میں بڑوتری ہوگی اور دامپتی جیون آج آپ کا اوتم ہوگا ماتا کا سکھ ملے گا من کی چنچلتا سے تھوڑا ساپ کو تناؤ کی ستی ہو سکتے اس لئے من کی چنچلتا پر نیانترن کریں سو دھانی کے عبرت نہیں ہے من کو ایک آگر رکھیں اور نیگیٹیو تھوٹ میں نہ جائیں آج آپ کو اپایا کیا کرنا ہے ہرہ چارہ گائے کو اپنے ہاتھ سے کھلانا ہے آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا سو بھنک ہے تین سو بھنک ہے نیلا لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنی بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آرثک دشتکون سے آپ کے لئے کافی اچھا سمیہ انکولتا لیے ہوئے ہیں لیکھن کارے سے آج آپ کو دھن ملے گا آج آپ کو پرسکار مل ستا ہے جو آپ سلاح دیں گے بہت کمتی ہوگا اور کمتی رائے سے اور کمتی بانی سے آج آپ کو آرثک لاب ہونے کی سمبھانہ بن رہی ہے دھیر سارے کاریوں کے ہونے سے من خوش رہ گا چطردک بکاس کی سمبھانہ بن رہی ہے آج آپ کے پریبار میں صبح کارے ہو سکتا ہے کوئی نیا مہمان آنے کی سمبھانہ بن رہی ہے آج آپ کے سارے کارے جو سوچے ہوئے چیر پرتکشی جو یوجناہ ہیں سمسکار سمپن ہونے کی سمبھانہ بن رہی ہے پتنی کی سواست کو لے کر کے تھوڑا چنتہ ہو سکتی ہے ریال اسٹیٹ اور کنشٹکشن مائن ستیادی سے آج آپ کو پیسہ ملے گا دھنلاک ملے گا آپ کا بیپار بڑھے گا آج آپ کو سودانی کے عبرتنی ہے اپنی گوپنیتہ بنائے رکھنا آپ کے لئے ہیت کر رہے گا اوپائے کیا کرنا ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ بھگوان بھولے ناتھ کو آج بیل پتر ارپیت کریں اور جلابیشک کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا آج کے لئے سوبھنگ ہے دو اور سوبھنگ ہے سکائی بلو لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشن بات کرتے ہیں میتھونڈاشی کی جو میتھونڈاشی کی جاتک ہیں آج آپ کو چطوردک چھتر سے دھنلاب پرابت ہونے کی سمبھوانہ بن رہی ہے آج آپ کے بڑے پیمانے پر اپراتیاشت روپ سے آپ کے سمست کارے سمپن ہوگا آپ کی چھمتہ میں بردھی ہوگی آج آپ کا مان سممان بڑھے گا ریال اسٹیٹ پرابلٹی سے دھنلاب ہوگا آج آپ اپنے منہ ستی کو سندلیت رکھیں آئے کے سروت میں بردھی ہوگی پتنی کی سواست کو لے کر کے تھوڑی چنتہ کی ستی بنی رہے گی دھوڑ دیش کی اچانک کیاترہ ہو سکتی ہے پرانے مطروں کے ملنے سے آج آپ کا من پرپھولیت رہے گا آج آپ کی ساری سمسیوں کا سمادھان ہوگا سوڑھانی کیا بردنی ہے بانڈی پر نینترن رکھیں اور ایموشنز میں آکے کوئی نیڑے نہ لے اپائے کیا کر رہا ہے آج آپ کو اپائے میں کرنا ہے کہ بھگوان سری گڑیش کے آراد نہ کرنا ہے اور ان کو دربا ارپیت کرنا ہے آج کے لیے سوڑھانگ ہے آٹھ سوڑھانگ ہے ہرا لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشن بات کرتے ہیں کرکراشی کی جو کرکراشی کی جاتک ہیں آج آپ کے دورہ بنائی گئے سبھی اوجنائیں سارتھک ہوں گی اور بڑے پیمانے پر آپ کی اوجناؤں میں لاپ ملے گا سفلتا پرابت ہونے کی پرمل سمحونا بن رہی ہے ماتا پتا کا سکھ ملے گا آج آپ کے کارشتر میں کافی بطلاو آ سکتا ہے اور جو امیجینیشن ہے اس کو کاری روپ میں پریڑت کرنے کی سمحونا بن رہی ہے گصہ پر نیانتران رکھنے کی جرورت ہے دیش بیدیش کی یاترہ کا یوگ بن رہا ہے اور آج آپ کو دھیان رکھنا کی بہت پوجیٹیو سوچنا ہے آپ کے لیے پوجیٹیو سوچنا اتمن رہے گا آج آپ کا من اگیات کارانوں سے چنتیت ہو سکتا ہے ادوگن ہو سکتا ہے اس سے اپنے من کو ہٹانے کی جرورت ہے نیتاب کی فیسینسی پر بھاویت ہو سکتی ہے سو دھانی کی ابرتنی ہے شکرات مک سوچ رکھنا آپ کے لیے اچھا رہے گا اپائی کیا کرنا ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ گائے کو روٹی گھڑ کھلانا آپ کے لیے اتمن رہے گا آج کے لیے آپ کا جو صوبہنگ ہے وہ ہے سات اور صوبہنگ ہے وہ ہے سفید لک میٹر ہے آٹ بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا کی سمیں آپ کا بہت اچھا ہے سمیں کا صدو پیوک کرنا آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا آج آپ کے پریوار میں صوبہ اور مانگلی کارہونی کی سمبھونا بن رہی ہے آپ کا مان سمبان بڑھے گا سماجیک پرتشتہ میں بڑوتری ہوگی سنتان سے لاح ملے گا ماتا پتا کا سکھ ملے گا گھر بنانے کی یوجنا سفل ہوگی اچانک دور دیش کے آترہ ہو سکتی ہے اور اتدھک من میں آج آپ کو تھوڑا نت چنتہ ہو سکتی ہے تو اپنے من پر تھوڑا نینترہ رکھیں پریواری کی ستی اچھی ہوگی آئے کے سنسادنوں میں بڑھوتری ہوگی آج آپ کو سماجیک پرتشتہ میں کافی بڑھوتری ہوگی اور سماج سے مان سمان ملے گا سرکار سے لاب ملے گا کسی محلہ مطر کے سہیوک سے آگے بڑھیں گے پدونت ہونے کی سمبھونہ بن رہے گے آلت شکا پرتیاب کریں آج آپ کو سودھانی کی عبرتنی ہے خرچ پر نینترن کرنے کی جرورت ہے اور بھاؤکتہ میں بھاؤکے کوئی بھی نیڑے نہ لے نہیں تو نیڑے آپ کا گلت ہوگا اپاہی کیا کرنا ہے گاؤسالہ میں گائے کو روٹی گوڑ کھلانا آپ کے لئے اچھا رہے گا آج آپ کے لئے جو سوبھنگ ہے جو ماتپورنگ ہے وہ ہے نو سوبھنگ ہے لال اور لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنی بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتک ہیں آج آپ کی بانی بہت ہی کیمتی ہوگی اور کیمتی بانی سے دھن ارجت کریں گے اور صلاح بڑا اچھا دیں گے اس آج آپ کو بڑے پیمانے پر لاب ملے گا ساتھی ساتھ مان سمبان بڑھے گا اور آپ کی ایک نئی پہچان بنے گی پریواری کی ستی سدرن ہوگی آلش آپ کا سب سے بڑا سترو ہے آلش نہ کریں نہیں آلش میں آکے اپنا کام بگھاڑ سکتے ہیں بچوں سے منموٹا ہو سکتا ان کی تیریٹری میں دخل اندازی نہ کریں آئے کے سنسادنوں میں بڑھوٹری ہوگی بھو میبھون اتحادی سے بڑے لیبر پر لاب ملے گا پیٹرولیم کوئلے کا نیا بیپار آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی لاب ملے گا بیپاری کی ستی اچھی رہے گی اور آج آپ کو اپنی یوجناؤں کو گپت رکھنا یہ دھیان رکھنا ہے اور جو بھی یوجنائیں ہوں گی اس کو کاری روپ میں پندرت کر سکتے ہیں اور اس آج آپ کو بڑا لاب ملے گا دور دیش کی یاترہ بھی ہو سکتی ہے آج آپ کو سودھانی کے عبرت نہیں ہے آپ کی جو یوجنہ ہے پلاننگ ہے اس کو گپت رکھیں گے تا آپ کے لئے ہیت پرد رہے گا اپائے کیا کرنا ہے اپائے کرنا ہے کہ ہرہ چارہ گائے کو اپنے ہاتھ سے کھلانا آپ کے لئے صبح رہے گا آج کے لئے صبح انکھ جو ہے آپ کے لئے تین اور صبح رنگ ہے آسمانی لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشنی بات کرتے ہیں تلہ راشی کی جو تلہ راشی کی جاتک ہیں ان کی لئے آج کا دن خاص طور سے پڑھائی لکھائی کیریر اور ایکیڈمک چھتر سے بڑا لات ملے گا آپ کی سنتانے بہت اچھا کریں گے اور آپ اپنے سمبندھوں میں مدھورتہ بنائے رکھنے میں سفل رہیں گے لوگوں سے آپ کے سمبندھ میں شدھار آئے گا جو پرانے رشتے ٹوٹے ہیں وہ جھوڑے گا پتنی کا سکھ ملے گا آج آپ کا بھاگ اتنا انکول ہے کہ جو بھی پریشانیاں ہیں سارا کار آپ کے انکول تعلی ہوئے ہیں اور آج آپ کو لہب ملے گا آپ کی سماجک پرتشتہ میں بڑھوتری ہوگی پریشترم سے دھن لہب ہوگا آج کئی مہتونی اجنائیں آپ کی سفل ہوں گی آپ کو نئے بیپار کرنے پرتشترمیں وستار ہوگا آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پتا سے لاح ملے گا پتا سے کسی پرکار کا باد بیباد نہ کریں اور پتا کے سہیوگ سے آپ کافی آگے بڑھیں گے جو تولہ راشو لے جاتک ہیں آج اپنے خان پان پنیترہ رکھیں اوبریٹنگ کرنے سے بچیں آج آپ کو اپائی کیا کرنا ہے آج آپ کو دھیان رکھنا ہے سبت سلوکی درگا کا پاٹ کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا آج کے لئے سبھنگ ہے تین سبھنگ ہے نیلا اور لکھ میٹر ہے نو ہری بات کرتے ہیں بریشک راشی کی آج جو بریشک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا دن بہت ہی شاندار ہے آج آپ کے پریوار میں کئی مہتمون کاری ہوں گے سبھ کاری ہونے کی بھی سمبھانہ بن رہی ہے کاری چھت میں پرگت ہوگی پریاشت کاروں میں سفلتہ ملے گی بیوین پرکار کے سروز سے دھن لاب ہوگا کٹو بھاسا کا پریوک کرنے سے بچیں آلش میں سمیہ برواد نہ کریں گھر پریوار کے لوگوں سے من موٹا ہو سکتا اور اگریشن سے اپنے رشتے خراب کرتے تو رشتوں میں مدھورتہ لائیں آپ کئی وجہ سے چنٹیت رہتے تو چنٹیت ہونے کا کارن ڈھوڑیے اور اس کا سمادھان کریے آپ کی لئے اچھا رہے گا بھاگی سے جو بھی پریاز کریں گے اس میں بڑے پیمانے پر لاپ ملے گا آج آپ کی مان سمبان میں بڑھوتری ہوگی اور من تھوڑا کارن چنٹیت ہو سکتا ہے تو من پر نیانتران رکھنے کی جورت ہے گصہ کتے ہی نہ کریں سوڈھانی کیا برتنی ہے آپ کو دھیان رکھنے کا بہت اگریسن بیراتے ہیں تو کٹو بھاسا نہ بولیں بلکہ مدور بھاسا کا پریوک کرنا آپ کے لئے لاپرد رہے گا اپائے کیا کرنا ہے آج آپ کیا کریں کہ گریبوں کو بھوجن کرامے بستر ادان کریے اور اگر کچھ پودے ہو سکے تو لگائیے آپ کے لئے اتم رہے گا آج کے لئے جو سوڑھنگ ہے وہ ہے آٹھ سوڑھنگ ہے کسریہ اور لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنا بات کرتے ہیں دھنو راشی کی جو دھنو راشی کی جاتک ہیں آج آپ کی سماج میں پرتشتہ بڑھے گی ادھہاتمین بکاس ہوگا آج آپ کو راجنیتی کے چھتر سے لاپ ملے گا کئی مہتپونڈ جمہداریاں مل سکتی ہیں آج آپ کو انیک مہتپونڈ کارے کرنے کے اوسر ملیں گے جو بھی آپ کی بیرودی ہیں روگ ہیں لاب ہوگا کھرچے اتدک ہونے سے تناؤ کی ستی بنی رہے گی مند ادھگ نو ہو سکتا ہے مان سممان کو لے کر کے چنتیت رہتے ہیں تو مان سممان کو لے کر کے چنتیت نو آج مان سممان بڑھے گا پرتشتہ ملے گی آج آپ کی سماج میں ایک نئی پہچان بنے گی اور سکھشا کے چطر میں جیسے آج آپ لیکچرر ہو سکتے ہیں پروفیسر ہو سکتے ہیں پرچار ہو سکتے ہیں تو آج آپ کی کئی بڑی چمیداریاں پونڈ ہوگے اور مندیر اتاعت کا نرمان کرا سکتے ہیں سودھانی کے ابرتنی ہے کڑوا بولنے سے پرہیش کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا اپائی کیا کرنا ہے آج آپ کیا کریں کہ گوھسالہ میں جا کر پانچ ان دان کریں آپ کے سواست کے لئے اتب رہے گا آج کے لئے سوبھانگ ہے ایک سوبھانگ ہے پیلا اور لکھ میٹر ہے نو ہری کرشن بات کرتے ہیں مکر آشی کی جو مکر آشی کی جاتک ہیں آج آپ کو اکار غصہ آ سکتا ہے آپ تناؤ میں رہتے ہیں تناؤ سے بچیں اور نگیٹیو تھارٹ میں نہ رہیں پوزیٹیو سوچنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور اگر آپ کے اگل بگل نکراتمک بیچاردھارہ کے لوگ ہیں تو ان سے دور رہیے شکراتمک بیچاردھارہ رکھے اچھا رہے گا آج آپ کی چھا سکتی بڑی پربل ہوگی اور اس سے کافی لاپ ملے گا نیالے میں اگر کوئی بھی بات دیو اچھا رہا تو آپ کو لاپ ملے گا پتنی کی سواست کو لے کر کے تھوڑی چنتہ کی ستی بنی رہے گی اور سنکٹ کی ستی بنی رہے گی اپنے پتا سے لاپ ملے گا سات سنتہ سرکار سے لاپ ملے گا راجنیتی میں آج آپ کے لئے کافی اچھا ہے راجنیتی شکون سے آج آپ کو بڑے پیمانے پر راجنیتی لاپ ملنے کی سنبھاؤنا بن رہی ہے ادھانی کیا رکھنے ہیں اپنی تھاٹ پروسس کو پوزیٹیو رکھنے کی جورت ہے اور نیگیٹیو نہ رہیں تناؤ نہ پالیں اپائی کیا کرنا ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ چڑیو کو دانا اور پانی جورتیں اچھا رہے گا آج کے لئے سوب رنگ ہے چار سوب رنگ ہے سفید لک میٹر ہے سات ہر ایک بات کرتے ہیں کمب راشی کی جو کمب راشی کی جاتک ہیں آج آپ کی مالی حالت بگڑ سکتی ہے روگ اور شترو پر آست ہوں گے بیدیارتیوں کے لئے بہت اچھا سمیں چل رہا ہے ان کا کیریئر شاندار ہے آج آپ کو دھنلاب میں بردی ہوگی آپ بھاگی شالی ہیں جتنا پریسرم کریں گے اتنا ہی لاب ملے گا تب پریسرم کرنے کی جورت ہے آج آپ کی مالی حالت پروہویت ہو سکتی ہے خرچے بہت بڑھ رہے ہیں ماتا پیتھا سے بیچارک مت بھید رہے گا کچھ پرانے سمبند ہیں جس میں کٹوٹا آ سکتی ہے تو سمبندوں میں صدھار رکھنے کی جورت ہے سودھانی کے عبرت نہیں ہے گسے پر نیانترہ رکھنے کی آوشکتہ ہے اوپائی کیا کرنا ہے آج اب دیبی ماں کے تنترک سکت کا پاٹ کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنک ہے ایک سوبھرنگ ہے کالا اور لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کشن بات کرتا ہے انتیم راشی مین کی جو مین راشی کی جاتک ہیں ان کے لئے سمیں بہت مہتپونڈ ہے آپ کے کارش چھتر میں بدلہ ہوگا راجنی تک لاپ ملے گا اگر کوئی پریوار میں پرتوگی پرکشا دے رہا ہے تو اس کو بڑی سفلتہ ملے گی اور نوکری ملنے کی سمبھونہ بن رہی ہے مان سم مان پت پرتشنہ میں بڑھوتری ہوگی آج اپنی آئیڈیا کو پونڈ کرنے میں سفل رہیں گے بہت سی یوجنائیں ہیں جساں آج آپ کو سفلتہ ملے گی پتہ پتر میں بیچارک مدبید ہونے کی سمبھونہ بن رہی ہے کچھ اچھی سمسیہیں ہو سکتے ہیں جس سے آپ کا من خراب ہو سکتا ہے آج ضرورت اپنے منوبل کو ہائی رکھنے کی اوجیٹیب رکھیں آج اچھتر سے بھی دنلاب ہوگا چیر پرتشت کار شمپن ہوں گے آج آپ کی یاش پرتشنہ میں بڑھوتری ہوگی اور پتنی کا سکھ ملے گا پرساشنی کار چھمتہ بڑھائے گا مان سمبھن بڑھے گا سودھانی کی عبرتنی ہے آپ کو دھیان رکھنے کی خان پرن پرنیت رکھیں اوبریٹنگ کرنے سے بچے اپائی کیا کرنا گائے کو چنہ ایمگوڑ کھلانا آپ کے لئے سرس کر رہے گا سبھنگ ہے نو سبھرنگ ہے کسریہ لک میٹر ہے نو بات کرتے ہیں آج کے دن جنمی جاتکوں کے بارے میں آج ہے دو اکٹوبر دو ہزار چوبیس آج جن درسکوں کا جنم دین ہے ان کے جنم دین کی بہت 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 آئی ڈھیروں صبح کام نہ آئے آپ کا جنم دین صبح ہو منگل میں ہو آپ کو سکھ سمریدی یسپت پرتشتہ پرابت ہو آپ پر بھوکان بھولے نات کے کرپابر سے ہیپی بڑھڑے آج جن درسکوں کا جنم دین ہے ان کا ملانک ہوتا ہے دو تو خاص طور سے دو اگیارہ بیس اور انتیس تیری کی جنم میں جاتا ہے تو ان کا ملانک ہوتا ہے دو دو نمبر بڑا مہتپور انکھ ہوتا ہے اس طرح کے لوگ بڑے سمبیدنسیل ہوتے ہیں اور شرال ہوتے ہیں سیدھے ہوتے ہیں اور بہت ہی تیز دماغ کے ہوتے ہیں ویجن ان کا بہت اچھا ہوتا ہے اور اپنی ویجن سے آئیڈیا سے کافی آگے بڑھتے ہیں دردرسی ہوتے ہیں ان کی راجنیتی کیستی بہت اچھی رہتی ہے سماس سیوہ میں ان کا بڑا گہرہ پریم ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنے میں سیدھاست ہوتے ہیں لوگوں کی جتنی مدد کرتے ہیں اتنی ان کو اندر سے خوشی ملتی ہے جو ان کا باہر بیکتت ہوتا ہوئی ان کو دکھاواپن پسند نہیں ہے یہ لوگ بڑے ہی اچھے دل من کے ہوتے ہیں ان کو لوگ بہت جلدی آگھات پہنچتا کر دیتے ہیں لوگ ان کو چیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دھوکھا دیتے ہیں جس سے من ان کا آہات ہوتا ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو لوگ ہیں دو نمبر والے ان کا دیکھا جاتے ہیں ورش کافی اچھا ہے دھن کے دشتو کونڈ سے آپ کی آرثی کسٹی صدرن ہوگی پراپلٹی کو لے کر کے بیباد سماپت ہوگا جو پریشانیاں ہیں دور ہوں گی آرثی کسٹی سسکت ہوگی کیریئر آپ کا ساندار ہوگا گھر میں نیا مہمان آنے کی سمبھاؤنہ بن رہی ہے اگر بھومی بھون کو لے کر کے جو پریشانیاں چل رہی تھی سماپت ہوگا نئے طرح کا بھومی بھون کھرس سکتے ہیں پراپلٹی تیاد سے لاپ ملے گا ماتا پیتا کا سکھ ملے گا پراپلٹی تیاد کھرس سکتے ہیں سسرحال سہدن لاپ ملے گا کسی محلہ مطر کے سہیوک سے آگے بڑھیں گے دیکھا جاتا ہے برس آپ کے لئے کافی اچھا ہے جنوری فروری مارچ شروع کے تین مہینہ آپ کے لئے کافی انکول ہے پراپلٹی کھردیں گے ایکیڈمی کیریئر اچھا ہوگا دامپتی جن اچھا ہوگا اور ماتا پیتا کا سکھ ملے گا پراپلٹی کھلے کر کے بیباد سماپت ہوگا مارچ اپریل مائی جون اتر اتر اچھا ہے دیکھیں گے تو یہ سوریڈن سمیہ ہے آپ کی مالی حل سکت ہوگی سرکار سے لاپ ملے گا راجنیتک لاپ ملے گا پنہ جولائی اگست ستمبر اکٹوبر یہ جو مہینے آپ کے لئے اتر چڑھاؤ کرے گا چنوٹیاں آئیں گی روگ اور شطر سے تھوڑا تناؤ ہو سکتا ہے اکٹوبر نومبر دشمبر آپ کے لئے بہتر ہے مالی حالہ تچھی ہوگی آگے بڑھیں گے پریوار میں نیترہ کے کاری ہوں گے بیدیش جا سکتے ہیں اور آپ کی نوکری میں پرکتی ہوگا اور نوکری میں پریورتن کا بھی یو بن رہا ہے آپ کو سودھانی کیا برتنی ہے سودھانی برتنی کی کھان پان پر نینترہ رکھیں کسی پر بہت بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں اور اپنے کو چینلائز رکھیں جتنہ چینلائز رکھے کار کریں گو اتنا آپ کے لئے لاب ملے گا کوئی چیز کل پر نہ اوپائی کیا کرنا ہے اوپائی کرنا کہ بھگوان سری گڑیش جی آراد نہ کرنا ہے اوپ گنگ گڑپ این مجھ منتر کا جب کرنا ہے اور بھگوان سری گڑیش کو دروہ ارپیت کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا پونا آپ کو جنر دن کی بہت بہت بتائی ڈھے ماتپور تیتی ہوتا ہے پتر پکش کاج انتیم دین ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کنڈلی میں کئی بار آپ بہت ماتپور کارے کرتے ہیں پھر بھی آپ کارے میں سفلتا نہیں ملتی آپ پڑھے لکھے ہیں پھر بھی شادی نہیں ہوتی ہے گھر میں دھن چائیں جتنا ہو سکھ چین نہیں ہے گاڑی دھیرے سے بھی چلاتے ہیں تو درگھٹنا ہو جاتی ہے آئے سے زیادہ بے ہو جاتی ہے من میں چند رہتی تو آج آپ کو دھیان رکھ نا ہے کہ آج کا دن بہت اہی مہات پوڑ ہے تو آج آپ کے گھر میں جات اگر کسی مرت تتی نہیں پتا ہے آج آپ کیا کریں کہ اپنے گھر میں براملوں کو بھوزن کر آمیں اور جو کھانا بنتا ہے پورا کھانا بنا میں بڑی سے اور کھانا بنا کر پر گراس گائے کو کھلا میں اس کے بعد کو کھلا میں چیٹیوں کو کھلا میں یہ آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ پورے 15 دن کچھ نہیں کر پائے تو گریب براملوں کو بھوزن کریں دان کریں اس طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کے